ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ تعبون فراہم کیا جائے گا کور کمانڈرز کانفرنس میں تہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے پوری طاقت سے نمٹنے کا آدھا فورم کو فارمشنوں کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی عدالت نے بیریسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے الیکشن مشاورت کے لیے ملاقات کی جازت دے دی عدالت نے کہا کہ نگرا حکومت کی زیرے نگرانی خوفنا نظام چل رہا ہے بیریسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ شاہ محمود کے معاملے پر عدالت نوٹس لے لے اسلام آباد ہائی کورٹ کا سائفر کیس ٹرائل روکنے کا حکم ٹرائل گیارہ جنوری تک روکنے کا حکم چاری کر دیا عدالت نے سائفر کیس میں فرد جرم آیت کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس چاری کر دیا شہباز شریف نے نواز شریف کا سلام و پیخام متحدہ کی قیادت کو پخچا دیا آئندہ بھی چالنجز بہت بڑے ہیں ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہوگا ایم پیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون مل کر ان چیلنجز کا سامنا کریں گی شدید دھن کے باعث مزید 26 پروازے منصوب پنجاب میں دھن کا راج مختلف مقامات پر موٹروے ٹرافک کے لیے بن ترجمان موٹروے کا کہنا ہے کہ شدید دھن میں مسافر غیر ضروری سفر سے کریس کریں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل لاندری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco friendly yet powerful wash hypo allergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben phosphate dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon kia aap canada ki immigration or citizenship lena chate hain ya canada me study karna chate hain lito immigration na sirf aapko canada ki immigration aur citizenship dilwanen me aapki madad kar sakti hain balke aapko canada me settle or invest karna ke raast by suja sakti hain lito immigration is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work pnp and peer visas get start up visas work permit and business visas we rise by lifting others lito immigration army chief journal asim mounir ki zirhe sardara ghq me dhu roza 261 core commanders conference me aindha am antichabat ke liye election commission ko matluba and zirhe and zirhe and zirhe sardara gh q me dhu roza 261 core commanders conference me aindha am antichabat ke liye election commission ko matluba اور zirhe tawn paraham ki jane ka adha ki aindha paak pauch pauch ke شعب taaluk atiyama ke core commanders konf 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 smuggling money lundring وج dhi chori غير kanonni معاشی سرگرمیوں zakhirah andozhi کے خلاف کاروائیوں کا جامع جائزہ لیا گیا آئی ایس وی آر کے مطابق پورم نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یک جہتی کا اظہار کیا اور غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف برزیوں اور جنگی جرائم کی مضمت کرتے وے غزہ میں لیے اپنی حمایت کا عادہ کیا علاوہ عزی فورم کو فورمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے علمی اور جسمانی شعبوں میں آپریشنل فضیلت کو مسلسل برقرار رکھنے اور حوصلہ افضائی اور تربیت کے عالی میارات کے حصول کی ضرورت پر زور دیا آئی ایس پیار کے مطابق فورم میں مسلح فاج کے افسران اور جوان قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہدہ کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا جنہوں نے ملک میں امن استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا آئی ایس پیار کے مطابق فورم نے بلواستہ اور بلاواستہ خطرات کے خلاف پاکستان کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عظم کا عادہ کیا فورم کو موجودہ جیو اسٹریٹیجک محول قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرے کے تناظر حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی گئی آئی ایس پیار کے مطابق کل ادم ٹی ٹی پی اور اس کے دیگر دہشتگردوں کو پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہیں اور کاروائی کی ازادی اور دہشتگردوں کے لیے جدید ترین ہتھیاروں اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاک پاک جرائن کی روک تھام کے لیے مطالقہ سرکاری اداروں اور لی اے کو ہر ممکن تعاون پراہم کرتی رہے گی آئندہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی متطوبہ اور ضروری تعاون پراہم کیا جائے گا آئی کی حالیہ کاروائیوں کی مضمت کی آئی اس پیار کے مطابق اجلاس میں کہا گیا کہ اس طرح کی کاروائی انسانیت کے خلاف سنگین چرائم ہیں اور ان بہادر کشمیریوں کے جذبے کو پس نہیں کر سکتے جو اپنے جائز حق خود ارادیت کے لیے جد جہد کر رہے ہیں کور اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر کو پارٹی کے بانی سے الیکشن مشاورت کی اجازت دے دی ہے مزید احوال اس اپورٹ میں میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر اور دیگر بکلا کی الیکشن مشاورت کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت کے لیے دائر درخواست نمٹاتے ہوئے انہیں الیکشن کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے عدالت نے حکم دیا کہ سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل کی نگرانی میں پاکستان تحریک انصاف کے جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے پارٹی رہنماؤں کی مشاورت میں مخالفت سے نگران حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے اور انتخابات میں نگران حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے جسٹس میاں گل حسن نے کہا کیا سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا سپریم کورٹ کے بعد کیا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں ایڈوکیٹ جرنل اور ایڈیشنل اٹارنی جرنل آفسس نگران حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان دونوں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے عدالت نے کہا کہ نگران حکومت کی زیر نگرانی خوفناف نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں کیا نگران حکومت انتخابات کو دیریل کرنا چاہتی ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز چیرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر خان نے کہا بارے میں ہائی کورٹ سے ملنے والے حکمیں امتنائی سے آگاہ کر دیا ہے سابق چیرمن آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور آخری بال تک لڑیں گے ایک سوال کے جواب میں چیرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ پارٹی کی جانب سے شیخ رشید کی حمایت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ان کی اپنی پارٹی ہے فیلحال پی ٹی آئی کا یہی پیسدہ ہے کہ ہر سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کریں گے شاہ محمد قریشی کے حوالے سے بیلسٹر گوھر خان نے کہا کہ ہمیں کل تک پتہ نہیں تھا کہ شاہ محمد قریشی پر بارہ مزید مقدمات درج ہیں ان کے ساتھ جو سلوک رما رکھا گیا آنہ نے تو ان کے سٹیٹس اور سجادہ نشینی کا بھی خیال نہیں رکھا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے استعدہ ہے کہ شاہ محمد قریشی کو دی گئی زمانت کے بعد اب اس صورتحال سے مطالق بھی سوموٹو لے لیں چیئمن پی ٹی آئی نے کارکنان سے مخاطب ہو کر کہا کہ پی ٹی آئی ورکرز حوصلہ رکھیں اور پور امن رہیں جیت آپ کی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سائفر ٹرائل پر حکم امتنہ کی درخواست منظور کرتے ہوئے ٹرائل رکنے کا حکم دے دیا مزید احوال اس سپورٹ میں درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے استدا کی کہ ٹرائل رک دیا جائے جس پر جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس لیے کہ نوٹس جاری کر دیا ہے اس کے بعد عدالت اس معاملے کو دیکھے گی میڈیا رپورٹ کے مطابق سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کے بارہ دسمبر کے حکم نامے کے خلاف بانیے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست پر جسٹس میا گل حسن اور انگزیب نے سمات کی دوران سمات عدالت نے درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا سابق چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل عثمان ریاض گل نے عدالت میں بارہ دسمبر کا آرڈر پڑھا اور موقع پہ اختیار کیا کہ سیکشن تیرہ کے سب سیکشن تین کے تقاضی کے مطابق ٹرائل کورٹ میں عدالتی کاروائی نہیں ہو رہی قانون میں لفظ کمپلینٹ کا ذکر کیا گیا ہے ایف آئی آر کا نہیں یہ سپیشل قانون ہے اسی کے تحت عدالتی کاروائی ممکن ہے عدالت نے اس تفسار کیا کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے کون سا تقاضی پورا نہیں کیا گیا جس پر وکیل نے بتایا کہ کمپلینٹ کے بجائے ایف آئی آر کے تحت یہ کاروائی آگے بڑھ رہی ہے جو قانونی طور پر درست نہیں قانونی طور پر حکومت کے مجاز افسر نے براہ راست عدالت میں کمپلینٹ دائر کرنی تھی لیکن یہاں کمپلینٹ فائل ہی نہیں ہوئی بلکہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے جسٹس میا گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیئے کہ یہ نوٹیفکیشن تو سیکشن تیرہ چھے کے تقاضی پورے کرتا ہے وکیل عثمان ریاض گل نے کہا کہ عدالت اس معاملے کو سمجھ نہیں سکی پچیس گواہوں کے بیانات ہو چکے ہیں تین پر جرہ ہو چکی ہے مجموعی طور پر اٹھائیس گواہ ہیں وکیل نے استعداد کی کہ عدالت کچھ روز کے لیے ٹرائل روک دے ورنہ تب تک ٹرائل کورٹ کیس کا حتنی فیصلہ کر دے گی کیونکہ ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ پہلے نوٹس جاری کریں گے اس کے بعد عدالت اسے دیکھے گی اس موقع پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر روزان ابباسی نے کمرہ عدالت میں ہی نوٹس وصول کیا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی سائفر ٹرائل پر حکم امتنا دینے کی استعداد منظور کر لی اور ٹرائل گیارہ جنوری تک روکنے کا حکم جاری کر دیا بعد عدالت نے کیس کی سماعت ملتبی کر دی سابق وزیر آزم وصدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ کا وقت کراچی میں ایم کیو ایم کے بہادر آباد کے واقعہ مرکز پہنچ گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سابق وزیر آزم وصدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ کا وقت کراچی میں ایم کیو ایم کے بہادر آباد میں واقعہ مرکز پہنچ گیا مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بہدرباد میں ایمکیو ایم کے کنوینئر سینئر ڈیپٹی کنوینئر اور کنوینئر سے ملاقات کی ملاقات میں سیاسی صورتحال انتخابی معاملات اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی کراچی کے دورے پر آئے ہوئے شہباز شریف ایمکیو ایم کے مرکز پہنچے جہاں انہوں نے ایمکیو ایم کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول اور رابطہ کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی ملاقات میں ایمکیو ایم کی جانب سے مصطفیٰ کمال فاروق ستار امین الحق نصرین جلیل انیس قائم خانی اور دیگر شریک ہوئے نون لیگ کے وحف میں آیان صادق مریم اورنگ زیب ساد رفیق بشیر میمن نحال حاشمی علی اکبر گجر دیگر شامل تھے اس موقع پر شہباز شریف نے نواز شریف کا سلام اور خصوصی پیخہ متحدہ کی قیادت کو پہنچایا ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ میں ایم کیو ایم کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایم کیو ایم نے گزشتہ حکومت میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہر کتھن وقت میں ایم کیو ایم ساتھ رہی اس پر آپ سب کے شکر گزار ہیں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آئندہ بھی چالنجز بہت بڑے ہیں ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہوگا تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ادم اعتماد تحریک کے بعد مخروط حکومت قائم ہوئی اس میں بھی ایم کیو ایم نے ساتھ دیا شہباز شریف نے ایم کیو ایم کے کنوینئر عراقی نے رابطہ کمیٹی اور دیگر رحموں سے ملاقات کے دوران کہا کہ ایم کیو ایم نے گزشتہ حکومت میں ہمارے ساتھ بہت تابند کیا جس کے لئے ان کے شکر گزار ہیں انہوں نے کہا کہ آگے بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوگا ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون مل کر ان چیلنجز کا سامنا کریں گی ذرائع نے بتایا ہے کہ دونوں جماعتوں کی قیادت میں صوبائی سطح پر بنائی گئی کمیٹیوں کی سفارشات پر بھی خور کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی میں سیٹ ایڈجسمنٹ سے متعلق کمیٹی آئندہ دو تین روز میں مزاکرات کرے گی پنجاب اور سن کے مختلف علاقوں میں شدید دھن کی وجہ سے فلائٹ آپریشن تیسے روز بھی شدید متاثر ہے ایوییشن ذرائع کے مطابق بین الاقوامی پروازے لاہور اور سیال کوٹ کا موسم ٹھیک ہونے کے لیے روانگی کی منتظر ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پنجاب اور سن کے مختلف علاقوں میں شدید دھن کی وجہ سے فلائٹ آپریشن تیسے روز بھی شدید متاثر ہیں ایوییشن ذرائع کے مطابق بین الاقوامی پروازے لاہور اور سیال کوٹ کا موسم ٹھیک ہونے کے لیے روانگی کی منتظر ہیں جمعے کے روز 26 پروازے منسوخ کر دی گئی ہیں جس کے بعد تین دن میں 89 پروازے منسوخ اور 200 سے زائد متاثر ہوئی ہیں گزشتہ دو روز کے دوران پاکستان کے مختلف ائرپورٹس اور مختلف ائرلائنز کی 63 پروازے منسوخ کی جا چکی ہیں دوسری جانب رات ہوتے ہی دھن نے پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات جمعنا شروع کر دیا جس کے باعث موٹروے کو مختلف حقامات سے بن کر دیا گیا موٹروے پولیس نے عوام سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنی کا کہا ہے ترجمان نے کہا کہ دورانے سفر کسی بھی صورتحال میں معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 سے رابطہ کریں موٹروے پولیس نے شہریوں کو دورانے سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ موٹروے اس کو عوام کی حفاظت اور محفوظ صفح یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق شدید دھن کے باعث موٹروے ایم تھری پیس پور سے رجانہ تک موٹروے ایم پائیف شیر شاہ سے اوچ شریف تک بند کر دی گئی ہے ترجمان موٹروے کا کہنا ہے کہ شدید دھن میں مسافر غیر ضروری سفر سے گریز کریں دورانے ڈرائیونگ اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانہ کادی کاؤکب پارو کی نیڈی زلفکار سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان